جی ناظرین السلام علیکم آج ہم رپیر کرنے والے ہیں یہ تھریڈنگ مشین اس کو شیونگ مشین بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے یہ چارجنگ نہیں ہو رہی ویسے چل تو رہی ہے لیکن اس کے اندر یہ چارجنگ نہیں ہو رہی سب سے پہلے ہم اس کا یہ جو چارجر ہے اس کو چیک کریں گے میٹر کے ذریعے دیجیٹل میٹر جو ہے ان کے ذریعے یہ چارجر وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ چارجر چیک کروں گا اس کے بعد پھر ہم یہ مشین کو چیک کریں گے کہ یہ مشین جو ہے یہ چارجنگ کیوں نہیں ہو رہی میرے پاس یہ ایک میٹر ہے میں اس کو لگا کے یہ اس کا چارجر ہے مشین کا میں یہ چارجر جو ہے اس کو بجلی کے اندر لگاؤں گا لگانے کے بعد پھر اس میٹر کے ساتھ اس چارجر کو جو ہے یہ چیک کریں گے کیا اس کے اندر بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ میں نے اس کو بیلی کے اندر لگا دی ہے اب یہ اس کے یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ یہ دونوں پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہم اس کے جو میٹر کی طارے ہیں یہ لگا کے ہم میٹر کے ذریعے یہ چارجر چیک کریں گے چارجر ہمارا بلکل اوکے ہے چارجر کے اندر کوئی فارٹ نہیں ہے فارٹ اس مشین کے اندر ہے اس مشین کو جیسے ہم یہاں رکھیں گے اور یہ جو دونوں پیچھے لائٹیں ہیں یہ اون ہو جائیں گی لیکن یہ اس کی اون نہیں ہو رہی تو اب ہم اس کو مشین کو کھول کے اس کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر مسئلہ کیا ہے یہ میں نے چارجر کو اتار دی ہے اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے نیچے یہ ایک سکریو لگا ہے اس کو کھولیں گے یہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں پیچھے اس کے جو پیچ لگا ہے اس کو کھول کے سب سے پہلے یہ اس کے پیچھے جو چارجنگ پوائنٹ ہیں اس کو ہم اتاریں گے میں نے اس کے چارجنگ پوائنٹ اتار دی ہے اب اس کو اوپن کرتے ہیں اس کا یہ جو اوپر بٹن تھا یہ بھی ہم نے اتار دی ہے اب اس کو تھوڑا سا پیچھے سے زور لگائیں اور یہ باہر کو آ جائے گے اوپر کو یہ جو اس کی تھریڈنگ ہے یہ میں نے اتار دی ہے یہ ساری مشین جو ہے اس کور کے اندر سے یہ باہر آ گئی ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے اس کا فارٹ کس جگہ پہ ہے کیا مسئلہ ہے اس کو جس وجہ سے یہ چارجنگ نہیں کر رہی یہ میں نے اس کو اتار دی ہے اب ہم یہ جو اس کے چارجنگ پوائنٹ تھے یہ ہم اس کو لگا کے اس کے اندر دوبارہ اس کو چیک کریں گے اس کے اندر فارٹ کیا ہے مسئلہ کیا ہے میں نے اس کو اس کے اندر لگایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بہت زیادہ لوزنگ ہو گئی ہے یا تو پھر یہ جو چارجنگ مشین یہ جو تھریڈنگ مشین ہے یہ گری ہے یا پھر کوئی ایسا مسئلہ بنے ہے جس وجہ سے یہ جو چارجنگ پوائنٹ ہیں یہ بہت زیادہ لوز ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب میں ان کو ٹائٹ کر کے پلاس کی مدد سے پھر دوبارہ اس کو اس کے اوپر رکھ کے آپ کو چلا کے چیک کرواتا ہوں نوزل پلاس کی مدد سے ہم یہ جو ہے ان کے پوائنٹس وہ تھوڑے تھوڑے ٹائٹ کریں گے دونوں طرف سے یہ جو پوائنٹ ہیں دونوں ان کو ٹائٹ کر کے پھر دوبارہ اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں اس کے اندر اب میں اس کو چارجر کو بجلی کے اندر لگاتا ہوں لگا کے پھر ہم اس کو دبا کے ذرا چیک کریں گے کہ کیا یہ چارجنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لائٹس جو ہیں وہ آن ہو چکی ہیں اس کے اندر جو مسئلہ تھا وہ اس کے چارجنگ پوائنٹ جو ہیں وہ لوز ہو گئے تھے وہ ہم نے تھوڑے سے ٹائٹ کی ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے لگایا ہے لگا کے ابھی چیک کی ہے یہ دوبارہ جو اس کی لائٹیں ہیں یہ آن ہو گئی ہیں جیسے ہم نے اس کو اوپن کیا تھا ویسی ہم اس کو اب بند کر دیں گے اس کور کے اندر بند کر کے پھر دوبارہ اس کو چیک کریں گے میں نے اس مشین کو اس کے اندر فکس کر دی ہے اور یہ میں پیچھے اس کے یہ جو ہم نے بیک اتاری تھی یہ لگا رہا ہوں اس کو جس کی وجہ سے یہ چارجنگ ہو رہا ہے یہ میں نے اس کو ٹائٹ کر دی ہے اب اس کے اوپر یہ جو اس کا بٹن اتارا تھا وہ ہم دوبارہ لگائیں گے یہ جو اس کی تھریڈنگ ہے یہ میں دوبارہ اس کے اوپر فکسنگ کرتا ہوں اس کی میں نے اس کو اس کے اوپر لگا دی ہے اب لگانے کے بعد ہم اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں جیسے ہی میں نے رکھا ہے یہ اس کی چارجنگ جو ہے وہ سٹارڈ ہو گئی ہے چارجنگ بلکل اس کی جو ہے وہ اوکے ہو چکی ہے چارجنگ کا مسئلہ تھا اس کے جو اندر پوائنٹ تھے وہ لوز ہو گئے تھے وہ ہم نے اس کو ٹائٹ کیا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے بند کر دی ہے یہ جو ہماری مشین ہے یہ بلکل اوکے ہو چکی ہے اگر کوئی چارجنگ وغیرہ کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو آپ اس کو گھر میں ایسے ہی رپیر کر سکتے ہیں اس کو کھول کے اوپن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہمیں اجازت دیں شکریہ